بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد وضو کرنے کا صحیح طریقہ آج ہم سیکھنے والے گئے وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وضو کس طرح کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلے صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر وضو کے لیے بیٹھو پہلا کام یہ کرنا ہے صاف برتن میں صاف پانی لینا ہے برتن گندہ ہو اور صاف پانی ہو تو وضو نہیں ہو اگر برتن صاف ہو پانی گندہ ہو تو وضو نہیں ہو اس لیے برتن کا پاک ہونا اور پانی کا پاک ہونا وضو کے لیے ضروری ہو اور جس جگہ پر آپ وضو کر رہے ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے یعنی کہ انسان پاک برتن میں پاک پانی لے کر گندگی کی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا گندگی میں وضو کرو گے تو آپ اور گندے ہو جاؤ اس لیے وضو کے لیے تین چیزیں اور ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ صاف برتن ہو نمبر دو صاف پانی ہو اور جگہ بھی صاف ہو اوچی جگہ ہو اوچی جگہ ہوگی تو گندگی ہمارے بدن تک نہیں آئی کبلے کی طرف مو کر لو وضو کرتے وقت کبلے کی طرف مو کر لو تو اچھا ہے اگر کبلے کی طرف مو نہیں کر سکتے یا اس کا موقع نہیں ہو تو کوئی بات آپ کی در بھی مو کر کے وضو کر سکتے ہیں وضو کرنے کے لئے قبلے کی طرف مو کرنا ضروری نہیں کر لو تو اچھا ہے نہیں کر لو تو کوئی بات نہیں ادھر بھی آپ روح کر کے چہرہ کر کے وضو کر سکتے ہیں وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنی آستینے چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں اپنی جو کمیس ہیں آستینے اوپر چڑھا دونوں آستینے کیا کر لو اوپر چڑھا لو کوہنیوں تک چڑھا لو یہ جو حصہ ہے اس کو کوہنی کہتے ہیں کوہنیوں تک چڑھا لو جیسے میں نے چڑھا اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کی آستینوں کو کوہنیوں کے اوپر تک چڑھا پھر بسم اللہ پڑھو اور تین بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو اس کو گٹا کہتے ہیں اور پہنچا بھی کہتے ہیں یہ جو کلائی ہے یعنی ہمارے دونوں ہاتھ تین مرتبہ پانی میں ایک بار لے کے یوندھوئے پھر دوسری بار لے کے یوندھوئے پھر دیسری بار لے کے ایسے کریں دونوں ہاتھ پہنچو تک یا گٹوں تک دھوڑو یعنی پہلے اپنے دونوں ہاتھ اچھے سے دھوڑا ہے تا تک گٹوں تک پھر تین مرتبہ کلی کریں تین مرتبہ کلی کرو مسواک ہو تو مسواک کرو اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے داتوں کو مل مل پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک ساف کرو کتنی مرتبہ تین مرتبہ ناک ساف کرو پھر تین مرتبہ مو دھو مو چہرہ کتنی مرتبہ دھو تین مرتبہ ایسے پانی لو پھر ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ پھر تین مرتبہ ایسے چہرہ پھر شانی کے بالوں سے یہ ٹھوڑی ہے اس کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ تین مرتبہ زور زور سے چہرہ دھوتے وقت مو پہ پانی نہ مارو آہستہ بہت سے لوگ پانی لیتے ہیں چھپ چھپ پھر پھر ایسے ایسے نہیں ہوتا ہے ارہام سے پانی جو ہے چہرہ کے دھوتے تین بار ایک بار دو بار تین بار زور سے چہرے پر پانی نہ مارو بلکہ آہستہ سے پانی اپنے چہرے پر ڈالو پھر دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو پہلے سیدھا ہاتھ تین مرتبہ دھو پھر بایا ہاتھ تین مرتبہ دھو چہرہ ہونے کے بعد تین مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو شروع میں گٹوں تک دھوئے تھے تاکہ وضوح شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پاک ہونا چاہیے پھر پھر پھلی کریں ناکھ میں پانی ڈالیں پورا چہرہ دھوئے پونیوں تک دونوں ہاتھ مساکہ دوسرا طریقہ تین انگلیوں کو ملا کر ایک انگلی ایسے چھوڑ کر یہ تینوں انگلیوں سے پیچھے لے کر جائے پھر اپنے ہاتھیلیوں کو پیچھے سے سامنے کی طرف لائے پھر کانوں کا مساک کریں پھر انگوٹے سے کانوں کے پیچھے کا مساک کریں اور ہاتھ کے ہاتھیلی کی پیچھے جگہ جو بچی ہے اس سے گردن کا بھی مساک کریں تو سر کے مسے کے ساتھ کانوں کا مساک کر لے آگے سے پیچھے سے پھر گردن کا بھی مساک کریں اب یہاں پر ہمارا چہرے کا دھونا ہوا دونوں ہاتھ کا دھونا ہوا سر کا بھی دھونا ہوا اب اخیر میں کیا کریں اخیر میں جو گئیں تین مرتبہ دونوں پاؤں تخنوں تک دھوے تخنہ کسے کہتے ہیں گے پتا ہے آپ کو تخنہ کسے کہتے ہیں گے جو ہمارا ہمارا فوٹ ہے جو پیر ہے یہ پیر کے بعد جو یہاں پہ گٹا رہتا ہے دونوں طرف سے اسے تخنہ کہتے ہیں ہے نا تو دونوں پاؤں تخنوں سمیت تین مرتبہ دوئے پہلے سیدھا پاؤں پھر بایاں پاؤں اور پھر وضو کے بعد کی دعا پڑے وضو کے بعد کی دعا پڑے کیا دعا ہے پڑو اللہم مجعلنی منا توابینا وجعلنی منا المتطہ بس ہے نا یہ ہے وضو کا صحیح طریقہ میں پھر ایک بار دو رہا تھا گوھر سے دھیان سے دیکھنا ہے نا سب سے پہلے ساف اور پاک برطن میں پاک پانی لے کر اونچی جگہ پر بیٹھو کبلے کی طرف مو کر سکتے ہو تو کر لو اگر نہیں کر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں پھر اس کے بعد ہم کو اپنے ہاتھ کے استینوں کو اوپر کرنا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے دونوں ہاتھ تین مرتبہ پانی لے کر گٹو تک دھونا ہے پھر تین مرتبہ کلی کرنا ہے کلی کے بعد مسوا ہو تو مسوا کرنا مسوا نہ ہو تو انگلی سے داتوں کو مل پھر بائے ہاتھ میں پانی لے کر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ناک ساف کرنا بائے ہاتھ کی چھوٹی پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا تین مرتبہ دھونا پہلے سیدھا ہاتھ پھر بائے ہاتھ سیدھے کو بھی تین مرتبہ بائے کو بھی بھی گئے ہاتھ سے ایک مرتبہ سر کا اس طرح مسا کرنا شروع سے لیکن ہاتھ کے ہتھے لئے آپ کی بھی گئی ہو ایسے آگے سے لے پیچھے ایک مرتبہ اب اس میں اگر پیچھے تک جائیں گے گردن کا مسا بھی ہو جائے گا اب اس انگلی سے کانوں کے نالیوں میں مسا کرنا پھر انگوٹے سے پیچھے کا مسا کرنا اور ہاتھ کے ہتیلی کی پشت سے گردن کا مسا گا اگر آخیر میں ہم دونوں پاؤں تین مرتبہ ٹکھنوں سمیت دو پہلے سیدھا پاؤں تین مرتبہ پھر بایاں پاؤں تین مرتبہ اور وضو کے بعد دعا پڑھنا اللہم مجعلنی من التوابینا بولو اللہم مجعلنی من التوابینا وجعلنی من المتطاہ اور وضو کے درمیان کی دعا بھی ہے جیسے ہم نے چہرہ دھو لیا ہاتھ دھو لیے تو یادہ وضو ہو گیا تو وضو کے درمیان کی دعا بھی پڑھ سکتے اللہم مغفر لی بولو زم ووسع لی فی داری و بارک لی فی رسک اور وضو کے بعد آپ آسمان کی طرف کلمے کی انگلی اٹھا کر کلمے شہادت بھی پڑھ سکتے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبد و رسول ہے نا یہ ہے وضو کا مکمل ترکہ ای ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آگیا بسم اللہ سے شروع کرنا پاک ساپ برطن میں پانی لے کر اوچی جگہ پر بیٹھنا ساپ کرنا تین مرتبہ پھر پورا چہرہ تین مرتبہ پھر دونوں ہاتھ دونا تین مرتبہ پہلے سیدھا ہاتھ تین بار پھر بائیہ ہاتھ تین مرتبہ پھر پورے سر کا ایک بار مسا کرنا پھر کانوں کے اندر نالیوں کا مسا کرنا انگوٹے سے کانوں کی پیچھے کا مسا کرنا بچی ہوئی ہاتھ کی ہتیلی کی پشت گردن کا مسا کرنا اور پھر اس کے بعد جگہ اس کے بعد دونوں آپ وضو کے درمیان کی دعا پڑھنا وضو کے درمیان کی دعا بھی پڑھنا اللہم مغفر لی بولو زمبی ووسع لی فیدار و بارک لی فیرس دے اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں تخنوں تک تین مرتبہ دو پہلے سیدھا پاؤں پھر بایا اور وضو کے بعد دعا پڑھنا پہلے کلمہ شہادہ پڑھنا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبد رسول پھر وضو کے بعد دعا پڑھو اللہم جعلنی من التوابی و جعلنی من المتطہر ہو گئی آپ کی وزمان ok